بیچ میں چھوٹا تھا ساتھ خوشیوں نے پھر تھامائے ہاتھ کیونکہ واپس آگیا ہے انڈیا کا تیوہار جی ہاں یوتھوں کا میں وفادار نمشکار میراجہ ربیش کمار میرے ربیش جی ربیش جی میرا شو ہے میرا شو ہے کیوں پہلے اپیسوڈ کا انٹرو خراب کر رہے ہیں جی ہاں واپس آگیا ہے آئی پیل اور ہم پریویو کرنے والے ہیں آئی پیل کی ٹیمز کا چار مہینے کے گیپ کے بعد کونسی ٹیم لگ رہی ہے سب سے مضبوط اور کس کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مصیبتوں کا تو آئیے شروع کرتے ہیں ہلو آئین ویلکم ٹو دا ٹوپٹ شو میرا نام ہے انیرود کرگ اور آج ہم بات کرنے والے ہیں دو ایسی آئی پیل ٹیمز کے بارے میں جو پچھلے دو سیزن تھے بہت اچھی فارم میں ہے لیکن انہوں نے آئی پیل آج تک کبھی نہیں جیتا ہے ہم بات کر رہے ہیں رشہ بنکے ڈیلی کیاپٹلز اور کوالی کے چیلنجز پونڈی بینگلور تو آئیے ہم ان کا اینیلیسز شروع کرتے ہیں شروعات کریں گے ڈیلی کیاپٹلز سے پہلے ہم سٹینٹس کی بات کریں گے پھر ہم ویکنیسسس کے بات کریں گے پھر اپورچوڑنٹیس پھر تھرےڈز پہلے ہم بات کریں گے سٹینٹس کی تو سٹینٹھ ہے ڈیلی کیاپٹلز زی کان کا انڈین قور ان کے پاس ایک ایسی bench strength ہے ایک ایسا Indian core ہے کہ وہ چار overseas players نہ کھلائیں تو ابھی ان کی ٹیم بہت strong ہے on paper اور ہم اگر ان کی weaknesses کی بات کریں absolutely zero ان کی ٹیم میں کوئی weakness نہیں ہے ان کے سارے boxes ticked ہیں top class openers پرتوی شاو شکردوان وہ ورلڈ کپ ٹیم میں select نہیں ہوئے لیکن وہ contenders تھے left right combo اور اچھی form انہوں نے پچھلے leg میں دکھائی تھی جو انڈیا میں کھیلا گیا تھا تین پر ان کے captain former captain واپس آ رہے ہیں اس ریس ائیر چار پرشا پانت اور ائر اس کے بعد ان کا solid bowling combination جس میں ان کے پاس top class Indian bowlers ہیں آوش خان بہت اچھی bowling انہوں نے دکھائی تھی پہلے ہاف میں اور رابادہ ناکیا تو ہی اگر ہم بات کریں opportunities کے لیے opportunity دیکھئے شکردوان اپنے آپ کو proof کرنا چاہیں گے کہ میں ورلڈ کپ ٹیم میں select نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا selectors کو بتانا چاہیں گے کہ آپ نے کری ہے بہت بڑی گلتی اور اشوین ایک بہت اچھی form میں آ رہے ہوں گے ایک اچھے confidence کے ساتھ آ رہے ہوں گے کیونکہ ان کو ورلڈ کپ ٹیم میں select کر رہا گیا ہے چار سال بعد وہ انڈیا کی جرزی میں کھیلتے ہوئے دکھیں گے اگر میں بات کروں threats کی تو threat ان کے پاس ہو سکتا ہے ان کے players کا lack of game time lack of match practice شکردوان کی form رشاپانت کی form کیونکہ شکردوان کا شریلنگ کا طور کچھ خاص نہیں گیا تھا بلے سے رشاپانت کے پورے انگلینڈ طور پر دو مہینے کے طور پر رن نہیں بنے آخری match میں ایک ارچہ تک ضرور لگایا وہ چاہیں گے اس کو form کو آگے بڑھانا شریل سیجر ایک بہت زیادہ لمبی gap کے بعد آ رہے ہیں ان کو ریزر میں رکھا گیا وہ بھی خود کو پروف کرنا چاہیں گے اگر ہم بات کریں ڈیلی capitals کے playing 11 کی تو بہت straight forward selection ہوگا شکردوان پردوی شاہ اوپنرز تین پر شریل سیجر چار پر آپ کے پاس آتے ہیں پانچ پر آتے ہیں شمران ہیٹمائر گیا آنا ایمیزن وارڈرز کے لیے سی پیل میں بہت اچھی form کے ساتھ آ رہے ہیں سی می فائنل میں انہوں نے بہت تابر طور پاری بھی کھی لیے چھے پر آپ کے پاس آتے ہیں سٹوئنرز جو ایک فاسٹ بولنگ آل راؤنڈر ہیں آپ کے پاس باقی آپ کے پانچ بولرز جن کے اوپر کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہوں گے اشوین اکشار پٹیل ربادہ نوکیا اور آویش خان آویش خان ایک پلیئر ٹو واش آؤٹ فور ہوں گے اس سیزن میں کیونکہ انہوں نے پہلے لیگ میں بہت اچھی بولنگ کی تھی اشان شرما سے اوپر ان کا سیلیکشن کرا گیا تھا اشوین اور اکشار پٹیل کی جوڑی کو ساتھ میں دیکھنے میں بہت مزا آئے گا اور سب سے بڑی چیز جو دیکھنے لائک ہوگی شریہ سیر انڈر پر رشا پانچ کیاپٹن سی کیونکہ پہلے پچھلے سال تک شریہ سیر کیاپٹن تھے رشا پانچ ان کے انڈر کھیلتے تھے لیکن اس سال رشا پانچ کو کیاپٹن بنایا گیا کیونکہ شریہ سیر انفٹ تھے لیکن اب شریہ سیر کی بھی واپسی ہو چکی ہے لیکن ڈیلی کیاپٹیلز نے ڈیسائیڈ کر رہا ہے لیکن وہ رشا پانچ کو کیاپٹن بنا کے رکھیں گے ٹیم نے بہت اچھا پرفارم کر رہا تھا اب بات کرے اگر ہم پریڈکشن کی کہ یہ لیک ٹیبل میں کہاں فینش کریں گے اور کیا یہ اس بار بن سکتے ہیں پہلی بار چیمپئن بن سکتے ہیں تو دیکھئے ڈیلی ایک ایسی ٹیم ہے جیس کا ٹاپ ٹو میں کولیفائی ہونا لگ بھگتے ہیں وہ ایک ایسی ٹیم ہے جو اپنا بہت خراب کھلنا پڑے جس کو بہت خراب کھلنا پڑے گا ٹاپ اس کو تھرڈ یا فورت پوزیشن پہ شیفٹ ہونے کے لئے جیسے ان کے پاس پلیئر ہیں میچ وینر سے بھری اے ٹیم یہ ٹاپ ٹو میں ہی فینش کرے گی فائنل لگاتار اپنا سیکنڈ فائنل کھلنے کے بہت ہائے چانسز ہیں اور کیا پتہ اس بار ہم ایک نیا چیمپئن بھی دیکھنے کو ملے اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے ہم رویل چیلنجرز بینگلور کے بارے میں کیا کولی کی ٹولی اس بار اپنی نیا پر لگانے میں ہوگی سکسسول کیا تہرہ سال کا سوکہ اس بار ہوگا پورا آئیے جانتے ہیں پہلے بات کریں گے ان کی سٹینٹس کی تو سٹینٹس کی اگر ہم بات کریں تو ان کا بیٹنگ آرڈر جی ہاں ان کے بیٹنگ آرڈر میں ایک ایسی طاقت ہے جو دو سو کیاڈ ہی سو رن بنانے کی شمتہ بھی رکھتی ہے اور بڑے سے بڑا ٹوٹل وہ چیز کر سکتے ہیں اس بار ان کا بیگیس پلس پوائنٹ ہاں ان کی بولنگ ہرشل پٹیل وائلڈ کارٹ کی طرح ثابت ہوئے ہیں کسی نے امید نہیں کری تھی کہ وہ اتنے ویکٹس لیں گے اتنے اچھی بولنگ کریں گے لیکن وہ پرپل کیپ ہولڈر ہیں فیلال اس سیزن میں تو ہم بات کریں گے اب ان کی ویکنیس کے بارے میں دیکھیں واشنگٹن سندر کے جانے کے بعد ان کی بیلنس پہ بہت گہرا اثر پڑا ہے کیونکہ اب یہ ایک پلیئر شوٹ ہے ایک سپنر شوٹ ہے اب ان کے پاس ان کا فرنٹ لائن سپنر ہے صرف اور صرف چاہل اور سیکنڈ سپنر ایس سچ نہیں ہے تو اب وہ وانیڈو ہسر انگا جو کہ ایک اوورسیز پلیئر ہے بہت امپریس کر رہا تھا انہوں نے انڈیا وزیف شیلنکا سیریز میں اور انگلین ٹور پہ بھی تو ان کی جگہ پکی ہوگی ان کو کھلانا پڑے گا مجبوری ہے بینگلور کو ایک فورت سپنر فورت اوورسیز پلیئر ایک سپنر ہوگا ان کا اور ہم اگر بات کریں تھریٹس کی تھریٹس دیکھیں اگین جو ہم نے ڈیلی کیاپٹیلز کے لئے کہا تھا لیک اوپ میچ پریکٹس میکسویل نے پچھلے ایپی ایل لیک کے بعد ایک بھی مقابلہ نہیں کھیلا ہے ایپی ٹی ویلیس نے اس میچ کے بعد پچھلے لیک کے بعد ایک بھی میچ نہیں کھیلا ہے لیکن ہم جتنا سننے میں آ رہے ہیں ہمیں انہوں نے ابھی ایک واما میچ میں سینچوری لگائی see he's a superman ان کے چنتہ ہمیں کرنے کی زورت نہیں ہے RCB انہیں کے بھروسے ہے تو ان کا چلنا یعنی RCB کا چلنا پھر آتے ہیں دیو درد پڑی کل دیو درد پڑی کل کا فارم ایک concern ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے شریلنکا سیریز میں کچھ great نہیں کر کے دیکھا تھا یہ ایک ordinary performances تھی اگر ہم opportunities ہی بات کریں opportunity اگر ہم نام لے رہے ہیں تو چہل سب سے آگے ہوں گے اس میں کیونکہ چہل کو world cup team سے باہر رکھا گیا تھا he'll be hungry to perform ان کے اندر اگ ہمیں دکھ سکتی ہے وہ ہو سکتا ہے بہت سا روکر لے جائیں اور اپنا نام پوش کریں کیونکہ 10th اکٹوبر تک ہم چینجز دیکھ سکتے ہیں team میں کوئی اگر IPL سیزن میں کوئی player injured ہوتا ہے کوئی spinner injured ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے چہل کا نام پھر سے ہم واپس دیکھ سکیں اس team میں اگر ہم بات کریں players to watch out for جیسے میں نے ابھی بولا تھا opportunity ہے یوزیونر چہل کے پاس اور وہی سب سے بڑی player to watch out for ہوں گے بگ شو پر بھی نظرے ہوں گی کہ وہ اپنے پچھلے سال جو UE میں کر رہا تھا اس کو بھول کر اپنی انڈیا لیگ والی فارم کو جاری رکھ پائیں گے اور ہم دیکھنا چاہیں گے سیراج کو بہت شاندار بالنگ کری تھی انہوں نے انگلین ٹور پہ بہت ہائی آن کانفیڈنس ہیں بہت مزا آئے گا ان کی بالنگ دیکھنے میں اب وہ نف دیپ سینی اور باقی لوگوں سے وہ پہلے آتے ہیں اب اگر priority list ہم سیٹ کرے بولنگ آرڈر میں رویل چینجرز بینگلور کے لیے تو سب سے آگے اب سیراج ہوں گے آئیے بات کرتے ہیں رویل چینجرز بینگلور کے پلینگ 11 کے بارے میں تو سب سے پہلے شروعات ہوگی زیو در پڑکل کے ساتھ پھر آئیں گے ویرات کو لی ان کے ساتھ اوپن کرنے اگر انہیں اوپننگ نہیں کرنی ہے تو راجت پارٹی دار ان کے ساتھ اوپنر ہوں گے تین پر آئیں گے کوھلی چار پر میکس ویل پانچ پر ای بی ڈی ویلیرس یہ ٹاپ 5 پلکل شاندار ٹاپ 5 ہے ون آف دی بیسٹ ان دلیگ پھر چھے پر شاہباز احمد کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ آرسی بھی جائے گی پھر آپ کے پانچ بولرز وانیڈو حسارنگا کائیلی جی میسن اور ہرشل پٹیل محمد فیراج اور یزویندر چہل ان میں سے جی میسن ہرشل پٹیل بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں تو لوگر آرڈر ان کا کافی سیکیور لگتا ہے تو اسی کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں پریڈکشنز کی تو مجھے لگتا ہے اس بار رویل چیلنجز بینگلور پچھلے سال کی طرح کالیفائز ضرور کرے گی ہو سکتا ہے وہ ٹاپ 2 میں فینش نہ کرے کیونکہ ان کا ٹیم کا بیلنس تھوڑا سا خراب ہوا ہے واشنگٹن سندر کے جانے کے بعد اور پھر باکی ٹیمز بھی ہیں جو ان کو بہت آرام سے چیلنج کر سکتی ہیں جو مجھے لگتا ہے تو اسے کے ساتھ ہمیں اس ویڈیو کا کرتے ہیں اگر آپ کو پسند آیا تو میں امید کرتا ہوں آپ اس پیج کو لائک کریں گے ویڈیو کو شیئر کریں گے تھانکیو